شہداء ختم نبوت یہ سبق پڑھایا ہے کہ جب تک کادیانیوں کا فتنہ اپنے منطقی انجرم کو نہیں پہنچتا ہم کین سے نہیں بیٹھیں اور یہ بات شبکر نہیں کہہ لے برسر عام کہہ رہے ہیں برسر منور کہہ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارا آئینی اور دستوری حق ہے جس سے ہمیں روکا نہیں جا سکتا اور اگر نئے سے آتی سے گب میں پیپلز بارڈی کے ذریعے سے نور لیگ کے ذریعے سے یا کسی بھی راستے سے یا سکتا بند کادیانی ریٹائر برگیڈیر نیاد کے حوالے سے کوئی کردار دیا جاتا ہے تو ہم شہداء کے مشن کے وارث ابھی زندہ ہیں مرے میں ہی زندہ ہیں رہی بات رہی بات کہ تم مار دوگے پھر جا ہو جائے گا اور یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں ریکارڈ درست رہے کہ لال مسجد کے حوالے سے اسلام آباد کے سی ڈی اے میں تین تین دریکٹر قادیانی تھے جنہوں نے اپنا کسدار آدھا کیا اس کام کو بڑھکانے میں تحقیق کیجئے شانتی نگر خانے وال میں عیسائی مسلم فساد ہو تو نور نامی قادیانی جنیاؤٹ میں شیعہ سنی فسادات ہو تو دونوں کے گھروں کو جلانے والے قادیانی آج قادیانیوں کے دلال بن کر اگر کوئی لوگ کوئی سیاسی قوت شہدائے ختم نبوت کے مشن کو دیمارو لائز کرنا چاہتی ہے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ انسان زندگی میں ایک ہی بار پیدا ہوتا ہے اور ایک ہی بار مرتا ہے حضرات اگرامی آخر میں میں آپ حضرات کا شکریہ بھی آدھا کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ پورامن رہتے ہوئے آئیمی حدود میں رہتے ہوئے قانون کی دائر میں رہتے ہوئے جنگ لڑنے کے بہت سے مواقع موجود ہیں ان مواقع کو قانون کو ہاتھ میں لے کر ضائع نہیں کرنا چاہیے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا